پرشن لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں اتر اس کی شرطیں ساتھ ہیں پہلی شرط اس کے ارث کا گیان جو کی اگ گیانتہ کے وپریت ہے سر و شکتی مان اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ عثمان رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویکتی کی مرتی ہو اس استطی میں ہو کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ست پجھ نہیں ہے تو وہ جنت میں پرویش پائے گا دوسری شرط یقین وہ اس پرکار سے کہ اس کلمہ کو کہنے والا اس کے شبد کے ارثوں پر پرن نشٹہ کے ساتھ یقین رکھتا ہو کیونکہ ایمان کے لئے ٹھوس روپ سے یقین اون مشوات سے پریپرن گیانونا انیوار جہے انومان والا گیان نہیں اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بی اموالیم وجاہدوا بی اموالیم وانفسیم فی سبیل اللہ اولائی کا ہم الصادقون اللہ اوام اس کے رسول پر ایمان رکھنے میں سچا ہونے کے لئے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ لوگ اس ایمان کو رکھنے میں تنک بھی سندے نہ کریں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ست پجھ نہیں تتہا میں اللہ کا رسول ہوں جو کوئی بھی بندہ ان دونوں گواہیوں کے ساتھ اللہ سے اس استطیع میں بھیٹ کرے کہ اسے ان میں تنک بھی سندے نہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا تیسری شرط اس کلمہ کا جو تقاضہ ہے اس کو دل ومزبان سے سوئی کار کرنا سنو شکتیمان اللہ نے ہم سے پرو کے ان لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے جن لوگوں نے اس کو دل ومزبان سے سوئی کار کیا تتہا اس کا کھنڈن اوم انکار کرنے والوں سے انتقام لینے کی سوچنا بھی دی ہے چوتھی شرط یہ کلمہ جس چیز کو پرمانت کرتا ہے اس کے سمچ نت مستق ہو جانا تتہا اس کے ورد اس کے علنگن سے بچنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ارثات لا الہ الا اللہ کے دعارہ اپنے آپ کو جھکا دے کا ارث یہا ہے کہ وہ آگیا پالن کرے وہ احسان کرنے والا اکیشور وادی ہو تتہا جو اللہ کے سمچ نت مستق نہیں ہوتا ہے اور احسان کرنے والا نہیں بنتا ہے اس نے مضبوط کرے کو نہیں تھاما پانچویں شرط اس کی گواہی دینے میں سچا ہونا جو کی اس کے وپریتار تک شبد جھوٹ کے ورد ہے ارثات وہ اس کلمہ کا اقرار سچے دل سے کر رہا ہو جس میں اس کا دل اس کے زبان دوارہ ادا کیے گئے کلمہ کی پسٹی کرے اللہ تعالیٰ کا قطن ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ معاذ بن جبل اللہ عنہ سے ورنط ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی پجے نہیں تتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اوام رسول ہے اور وہ ایسا سچے دل سے کہہ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے چھتی شرط اخلاص ارثات نشتھا اور اس کا ارثیہ ہے کہ مانو اپنے کرموں کو بہدیو وادتہ کے مشرن سے سرکچت رکھے سر شکتی مان اللہ کا کتھن ہے اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ورنط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری سفارش پانے والا سو بھاگ شالی وحو یکتی ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے اتھوہ جان سے کہا ہوگا ساتھویں شرط اس کلمہ سے پریم کرنا اس کلمہ کا جو تقاضہ ہے تتھا جس چیز کو یہ کلمہ پرمانت کرتی ہے اس سے پریم کرنا اس پر عمل کرنے والوں اور اس کے شرطوں کا پالن کرنے والوں سے محبت کرنا تتھا جو اس کے ورد ہو اس سے گھرنا کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ وَمَدُونِ اللَّهِ أَوْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ انس رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی ویکتی اس سمیہ تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی میں اس کے نکٹ اس کی سنتان اس کے پتا ایم سوست لوگوں سے ادھک پری نہ ہو جاؤں وَاللہُ اعلم اللہ ادھک جاننے والا ہے موسیقی